بنی ہوئی ہے خبروں میں آگے بات کرتے ہیں دھنباد کتراستانک شیطر میں وگر تین ستمبر کو ہوئی نیرچ تیواری حتیقان کا پولیس نے خلاصہ کر لیا ہے حتیقان میں شامل دس آروپیوں میں سے سات آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ساتھی حتیقان میں استعمال ہوئے ہتھیار کو بھی برامت کر لیا گیا ہے پولیس نے دو دیسی کٹا ایک پسٹل تین زندہ کارتو سمیت پانچ موٹر سائیکل اور ایک سکورپیو بھی زبط کی ہے مہیں اساسپی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ نیرچ تیواری کی حتیہ پرانی رنجش کی وجہ سے کی گئی تھی جس کا مکہ سوتردھار رونک گپتہ ہی تھا اور گھٹنا کے وقت دونوں کو گولی لگی مگر رونک گپتہ کو جو گولی لگی تھی وہ الگ تھی جس کے بعد پوچھتاچ میں رونک گپتہ نے یہ قبول کیا رونک کی ہی نشاندہی پر پولیس کی ٹیم نے بیہار کے جمعوی پٹنوں اور سیوان سے انے اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے جنانگ تین تاریخ کو کتراز بزار میں نیرچ تیواری کی حتیہ کی گئی تھی جس کے انساندان کے کرم میں ایک ایسائی ٹی کی ٹیم بٹھت کی گئی تھی سات اپراد کرویوں کو گرفتاری کی گئی ہے اور تین ہتھیار برامت کی گئے ہیں جس میں دو دیسی کٹا ہے ایک نائن ایم ایم کا پسٹل ہے دو موٹر سائیکل برامت کی گئی ہے ایک پلسر اور ایک پیشن پرو جو اس کانڈ میں پریوکت ہوئی تھی ایک سکورپیو بھی برامت کی گئی ہے جو اس کانڈ میں پریوکت ہوئی تھی اس کے علاوے کچھ موبائل فونس ویگر برامت کیے گئے ہیں گھٹنا کے کرم میں جو وادی کے دوارہ آروپ لگایا گیا تھا کہ رونک گھٹا کے اوپر آروپ لگایا گیا تھا تو نیرش تیواری ہتھیکان کا پولیس نے خلاصہ کر لیا ہے اور ساتھ اپرادی ابھی تک گرفت میں آ چکے ہیں سیدھا رکھ کریں کہ دھرباد کا سیوگی ارون برنوال ہمارے ساتھ موجود ہے ارون نیرش تیواری ہتھیکان کا پولیس نے ادھبیدن کیا ساتھ آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور اس پورے معاملے میں کیا کچھ تازہ جانکاری ہے وہ دے دیکھیں راجدہ کہہ سکتے ہیں ہم جو دس دنوں میں پولیس نے یہ جو کوئلانچال میں جو جس طرح کی ہے حتیہ رکھ رنجیت اتحاس دھنباد کے کتراس میں ہوا تھا اس کو ادھبیدن کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور فلحال اس معاملے میں پوری دس لوگوں کی اس میں سنلپتہ پائی ہے جس میں سے سات لوگ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور ان کو گرفتاری کرنے کے گھوشنا آج خود دھنباد کے سیس پی سنجیب کمار نے میڈیاوں کو سمجد کرتے ہوئے کہا ہے اور اس میں جو مین جو ستردھار بتایا جا رہا ہے وہ رونہ گپتہ ہے جو پہلے کبھی نیرش تیواری کا دوست ہوا کرتا تھا اور بعد میں کچھ ایسی عداوت بنی عوید کاروبار کو لے کر کہ دونوں میں ٹھن گئی اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کئی طرح کی تقرار ہوئی کئی بار آمنے سامنے کا بھی بات جو سامنے آ رہی ہے حالانکہ اس کی پوشتی نہیں ہو پائی ہے اس بیچ ابھی رونہ گپتہ کچھ دن پہلے ہی جیل سے کسی معاملے میں رہا ہو کر گھر گیا تھا اور اس کے وہ یہ لگ رہا تھا کہ جو نیرش تیواری ہے وہ پھر سے اسے کسی نے کسی طریقے سے غلط کیس میں فسا دے گا اور جیل بھی دے گا یا پھر اس کی ہتیا کر دے گا اور اس بات کو لے کر اس نے ایک نئی طرح کی ساجی سچی اور چکی رونہ گپتہ کے بارے بتائی جا رہا ہے کہ وہ آمن سنگھ سے سیدھے جڑ چکاتا ہے ان دنوں اور امن سنگھ کے لیے ہی کام کرتا تھا تو اس کے جو اپنے جو لوگ تھے اس کے مادہم سے اس کو ایک پوری پلاننگ کے تحت اس کو پہلے خود رونہ گپتہ نے ہی بلایا اور رونہ گپتہ کے سامنے جو پچگڑی بجار ہے جہاں وہ چائے پی رہے تھے وہاں پہ ان کے ساتھ گولی باری ہوئی اور گولی ماری گئی جس میں دونوں کو گولی لگنے کی پہلے جو آرہا تھا معاملہ جو دونوں کو گولی لگی ہے جس میں رونہ گپتہ کو بھی گولی لگی ہے اور اس کے ساتھ ایک روحید گپتہ تھا اس کو بھی ہلکی سی چھیٹے پڑی ہے اس کی تو بعد میں پولیس نے جب اپنے انساندھان کیا چونکہ نیرہ تیواری کی اسی سمیں گولی لگ گئی تھی اور موت ہو گئی تھی تو پولیس کو اسی سمیں سکھ ہو رہا تھا کہ رونہ گپتہ کا کہیں کہیں اس میں کچھ رول ہے اور جب یہ انساندھان کے قرم میں یہ پایا گیا کہ نیرہ تیواری کو لگی جو گولی ہے رونہ گپتہ لوٹا اس سے پوچھتا کے بعد سارے معاملے میں پردہ اٹھا اور اس کے بعد پولیس نے تین ٹیمیں گٹھن کی جس میں بیہار کے جمعوی سیوان اور پٹنا تین جلوں میں پولیس گئی اور وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا اس میں ایک جو امن سنگھ کا جو رول جو پتا ہے جا رہا ہے کہ اس نے اپنے لڑکوں کو فون کیا اور رونہ گپتہ کو ساتھ دینے کو کہا اور اس کے کارن ہی جو سیوان سے جو گرفتار ہوایا پری رنجن اس نے ہتھیاروں کیا پورتی کی تھی تو کہہ سکتے ہیں جو پولیس نے ایک دعویٰ کیا ہے جو دس میں سے سات لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور تین لوگوں کو بھی جلدی گرفتار کر لیا جائے گا راجہ اس میں ایک بہت ہی گمبھی جو بات بتائی ہے اس اس پی نے اس میں جو اسے گرفتار لوگوں میں دو اٹھارہ سال کے یوک ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اٹھارہ سال کے یوک اور اس اپراد کی دنیا میں اس کو کیسے دکھ برمیت کر کے اس اپراد کی دل میں گھوسانے کا کام کیا جا رہا ہے یا ان کو فسانے کا کام کیا جا رہا ہے یہ سمجھا سا جا سکتا ہے کہ سمجھ اگر ابھی بھی نہیں چاہتا تو ایسے ہی ہوا اپراد کے گرت میں کہاں سمجھ جائیں گے اور اس کا کیا دوسپر نام ہوگا یہ سمجھ ہی بتا پائے گا بلکل بہت بہت شکریہ آپ کارون تمام جانکاریوں کے لیے تو نیرش تیواری حتیت کانٹ کا پولیس نے خلاصہ کر لیا ہے دس لوگوں کی سنلپتہ اس میں پائی گئی جس میں سات کی گرفتاری ہو چکی ہے